نمسکر دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی خاص ہے اور جس کا سمند آپ کے کنڈلی کے دوستوں سے ہے یدی آپ کا کوئی پوروج جس کی مرتو ہو گئی ہو وہے آپ کے سپنوں میں آتے ہیں اور کسی بھی پرکار کی وشتوکی آپ سے مانگ کرتے ہیں تو اس کا ارث ہے کہ آپ پر پتر دوست ہے تتھا آپ کے جو کار ہیں وہے سفن نہیں ہو رہے ہیں اگر کسی پوروج کے آس پاس ہونے کا آبھاس ہوتا ہے کہ جو پوروج اس دنیا میں نہیں ہے جن کی مرتو ہو گئی ہے لیکن وہے آپ کے آس پاس ہیں آپ کو ایسا پرتیت ہوتا ہے تو یہ پتر دوست کا پرمکلچر مانا جاتا ہے اور یدی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ تک کال ہی پتر دوست نیوارڑ کے لیے اپائے کریے نہیں تو آپ کو بسم پرستکیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پتر دوست نیوارڑ کا سب سے اچھا اپائے یہ مانا گیا ہے کہ آپ ان پوروجوں کو ان کی تدھیوں میں کسی برامڑ کو بھوک کرائیں یا کسی گریب کو دھن وستر یا انکادان کریں جس سے پتر سانت ہوتے ہیں اور آپ کی ترقی میں جو بادھائیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو سماپت کر دیتے ہیں دھنوا دوستو بنے رہے لیف درشت کے ساتھ دیکھتے رہے روچک جان کریبر ویڈیو اور ابھی ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مت پھولیے گا موسیقی